فتح مکہ والے دن میں حضرت سعید بن عبادہ کو اٹھنڈا سی سب تو صحابہ لشکر سی نا ہے زیدنار سب تو بڑا لشکر سی سعید بن عبادہ جب تو اٹھنڈا پکڑ کے کابل داخل اور لگے نا مکہ بیچے آپ نے بیکیا اوہ لوگ بھی کھڑے جنا حضورت اوجریان سوٹیاں اوہ لوگ بھی کھڑے جنا حضورتی سعزادی نے اٹھو تو گرایا اے گلہ نہ کیتے کرو اے جیڑے بندہ اسلام کے بارے گلہ کرتے ہیں نا قیامت والے دن حضورت بلا لیا نا اس دین بھی خاطر تھے میری سعزادیان ان لوگوں کو اٹھو تو گرایا ہوں زیادہ لڑا نہ سی کہ تیریاں سعزادیان جیڑے یہاں دین میں کامنا آئی ہیں حضورت اللہ قوم ہوتا سنیاں چاہیتی آنا جی یہ تھے بہیائی تفاشی اور اوریانی بھی تسین کی تورکی جا رہے ہو اے گل پڑھ کے میں ہمیشہ حضورت بندہ میں رمضان اچھے گھر پڑھ گیا ہر سال مرکت واسکہ میں پڑھنا یاد کہ میں نے ہونو ہی ہے یہ بدر میں موقع ہوتے حضرت رکیہ حضورت بھی سعزادی بیمار اس تے باوجود حضور اپنی بیمار سعزادی نے چھوڑ کے پھر بدر تشریف لے اور تشریف ہی نہیں لے گیا آپ کے جانے کبھات آپ نے سعزادی تا انتقال بھی ہو حضورت بھی رہاکہ نپتہ سی جنازہ بھی نہیں پڑھ سکنا حضورت دین لباس نے تشریف لے گیا تو گھروں ہی قدرہ نکڑے تو اتنا معزز ہے جدو موقع ہوئے تیرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں تو کرنا کیے میں نے دسو چار خوٹ تھلے جانا ہے چار حضورت نے فرمایا حضورت نے فرمایا حضورت نے فرمایا حضورت نے چار حضورت تھلے جانا ہے چار حضورت تھلے جانا ہے کہ آنے ہوتے رسول اللہ نے آنے ہوتے حضور نے میرے آقا نے پوچھ لیا میں نتر لو گیا پتر مارے آتیر کی خاطر کی جگڑا سی جناب پتر دیوچ کی جگڑا ہویا مکہ میں جا رسول اللہ نے ہجرت مجبور کر دیتا گیا حضورت صدیق اکبر دی موہ دیگلے جدیاں مار دیتیاں حضورت بلال دی کنڈ سیس دیتی حضورت حباب دی جسم اتنے بڑے بڑے سناؤ سن اتنے بڑے بڑے حضورت تمہارے ایک دن کنڈ رہنی پہ بیکھی نوانا تھی چیخ پہ فرمایا ہوئے حباب تینوں کیو یہاں حضورت بلال دیتا کوئی چھڑان آنا آ جاتا سی نا جدو میں نو آگا تے لٹایا جاتا سی تا میری چربی آگا کوئی جان دی سی او سراخن اے ستیں ستیں سمجھ دا کہ میں صرف کلمہ پڑھنے جان چھڑ دی تا لیا تے صحابت یا کنڈا میں قدیس وراغ نہیں سمجھ یہ خالی کلمہ پڑھنے جان چھڑ دی تا میرے آقا مولانوں لو گئے تھے پتر میں ہی سن مار گئے میں تا اگلوی کدھنے بیان کی تھی میں تائف تا اج تک بیان نہیں کی تا میں چٹی داڑی ہو گئی میں حضورت تائف تا سفر بیان نہیں کی تا میں کہا اس قوم تے سامنے بیان کران جیڑی قوم اگوڑھے چمبر تو بیزار ہوئے دیڑی قوم ختم نبو پتے حملے تو بعد بھی انہیں نار کھڑی ہوئے اور انہیں دے او دے لائے کہ پھر کھڑی ہوئے اور پھر انہیں دے ناریں لائے میں انہوں نے بسا حضورت تا خون بہن گئے سے یہ نہ تک کہتی اپنے زمان کدھنے حضورت تے بست استعمال کیتی کہ حضورت تا ناؤ چھٹے دی اہمیں محمد لگے رات کچھ نہیں جو حرسی ہو گیا میں اے بیان کرا کہ رسول اللہ تا خون مبارک کچھ پتر لگیا کہ پھر خون کچھ تک بہ گیا اس قوم کے سامنے میں بیان کرا گیڑے بار بیولو بل شریف آر بچے نو بار چکاڑ کے دینا دے جلوس کٹوانے تے بڑے بڑے سنڈے اندر بیٹھے رہا دے یہ بڑے بڑے سنڈے اندر بیٹھے رہا دے آقا تا ناؤ پتے لگ جانے آج تو نینہ نکڑ دا حضور باستے یا تو تیرے جنہ پترہ دی خاتے مال کے بمان کرو گا اے مال ایک دن تیرا گھر رہا جانے پترہ بھی تیروں لکے چھڑ کے آ جانے آنا اچھے رسول اللہ نے اس تیرے آکر نے پچھو تو تو بڑا موزل سی تو تو میرے جنڈا بھی کدنی سی چاہیا چودری صاحب جنڈا چاہن گیا اے جناب لوگ حضور نال کیار کرتے ہیں اپنا سائل لے کہ میں کتنا بڑا چھو دوں گے میں کتنا بڑا پیس آڑا میں کتنا بڑا آلاما مولوی بھی تیسری باری انگوٹھے نہیں چوندے کہنے میں اور تیسری باری چونگا تھے لوگ سمجھے گے مولی صاحب چوتھی باری انگوٹھے جونگے پیر صاحب بھی تکو باری چونگے تھے جب بہت بڑھن کے بھائے جانے آمام بھائے آمام بھی پنجوی باری یہ بھی تھا کہ جانے میں کہا دس ہوئے رسول اللہ تیلو کدھی نہ بھولے چوتھی باری انگوٹھے بھول جانا میں نے یہ گاندہ جواب چاہیدہ اس گاندہ جواب چاہیدہ پوری امت پڑھو چاہیدہ یہ چوتھی باری انگوٹھے چونگے بھول جانے کہنے بار باری نا دے ہتھ تھک دیں کروڑ باری بھی رو دیاری گھلے بیچ پیسے پاندہ اکڑدہ پاندہ اکڑدہ جناب دکانہ دے مال لیتا ہے حق کدھی نہیں تھکے لیکن اگوٹھے چوندے ہیں یہ دی بھی حق تھکے لیکن کہا لگر اندر کچھ ہوئے نہ ستر زخم بھی لگے ہوں حضرت طلحہ پر عبید اللہ ستر زخم لگے سر پھٹ گیا حضور دا دفاع کر دیا بازو بھی اٹھ گیا کہ جدو ہوش آئی کہ نہ بازو دا خیالے نہ سر دا خیالے نہ زخمہ دا خیالے سدھی کے اکبر کوئی سوال کی تھا ماں صالح رسول اللہ خودہ سو جی حضور دکھی آرہ بس ایسے کھال دے میں تو انہوں اس طرف لیانا چاہنا بس انہیں جانا ستر زخم کو انہوں دیکھ بھی نہیں لگیا اور میں انہوں دیکھ بھی نہیں لگیا کہ تونکڑی گل تو تھا گیا زخم ستر لگے حضور تیلے ہوتے چڑھنگ لگے تیلے ہوتے کافر جڑانا املا آور پورا درچہ نیچے وہاہ رہے جناب پوری فوج ہونا دی آرہی میرے آکا ٹیلے ہوتے چڑھنگ لگے حضور نیچے تشریف لیا حضور تا خون مبارک بہر رہا ایت واسب آپ تا خون بہر رہا حضور تیلے ہوتے چڑھنگ لگے حضور نیچے تشریف لیا تا تلہ بن عباداللہ فر نیچے بہا گئے سر بھی پھٹے ہوئے خون بھی جاری تیران دے زخمہ دے خون جاری کسی اور صحابی نے نہیں کہا جی تُس ہی بے جاؤ جدو حضور چڑھا لگے نا تطلحہ بن عباد اللہ پھر نیچے بے گئے انہیں کیا حضور ہے تھے پاورت کو بس اس طرح باپس آؤ کی دوسروں نے میں کیتا جلے وزی مڑ مڑ بچہ بھی نعرے نعرے دوہزار اٹھارہ جی کی کرنے دوہزار اٹھارہ کی کرنے ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے ختم نبوت پر اب ایک بار جو پتہ بتا دیا آپ کو اب تو آپ بچائیے ہر بندہ مبلغ بنے ہاں جی حضرت طلحہ پر اٹھارہ 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 جب حضور پاؤں اٹھے چڑ گئے حضور نے فرمایا او جب اٹھارہ تو فرمایا اٹھارہ نے اس عالتی جڑے نبیدی خدمت کی تھی نا طلحہ چندت چھت کے آئے اپنے پڑ لے آئے اٹھارہ 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 حضور نے ابھی مرسد الغنمی حضور قیادت ہے حضور میں نے عمل مبارک دستا ہے قیادت کیا ہے جو حالات نہیں ٹھیک حضرت سال بن انزلیہ کہنے حضور پیٹھے پیٹھے سن دھور دی نماز پڑھ کے ایک شاہ سوارہ آئے انہاں کیا حضور قبیلہ آوازن والے فیصلہ کن جنگ بستے آرہے یا رسول اللہ میں میر کے آئے ہوں توبہ 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 وہ ہوتے گھردیاں چرخیاں بھی پٹ کے لے آرہے ہیں بچے بھی لے آرہے ہیں اٹھ بھی لے آرہے ہیں بکریاں بھی لے آرہے ہیں بچہ اپنی عورتوں بھی حضور ہوتے فیصلہ کن جنگ کرم بستے آئے کہ حضور ساڑھی تعداد تے تھوڑی ہے تو میرے آنکھا نہیں نہیں فرمایا واقعی فتح بسم رسول اللہ حضور آس پہ فرمایا کال یہ ساری چیزیں ہمارے قبضے میں قیادت یہ نہیں ہوتی کہ پوری قوم ستر ساتھ رائی رکھے علاق نہیں چھے علاق نہیں چھے علاق ٹھیک ہے جیسی ہوئے علاق تے جاندے نا خید آباد کسی نہیں سی جانا میں دعنا ہے سچی دا تو سیدھا نہیں جڑے آئے نا وہ تو پھر کیا محشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا تھا جنہ دے دل بھی ساڑے نہ دھڑکے وہ خید آباد ہی ساسا یہ نہیں ہے جیتے پیٹ بے کے ساڑے تنکیدہ کر دیں نا اور جی کیوں گا ہے مولوی میں کہ ساڑے ہالوہ موکے سی تاں گے یہ اپٹھا کہنا ہے اور زدہ ریدہ کہنا مولوی کہ ہالوے کو خطرہ ہے میں کہا ہالوہ تے اگریز بھی باند نہیں کر سکے تو کون ہے ساڑے ہالوہ کدھی بھی باند نہیں ہویا ساڑے ہالوہ کیا مطا کرنے ہیں ایشاہ ہالوے واسطے بھی جوہ لوگ جانا دے دے ہیں نہیں ہالوے واسطے سے جائے ہالوے تہت سی جنابت زدن صاحب اللہ بھی بھی زبیر کے ساتھ ہالوے رہے پکا دے ہیں ہالوے بھیکم یہ مسئلہ ہے ہالوے کو خطرہ نہیں ہے اب خطرہ ہے تمہاری ستر سالہ بدماشی سے ہماری گلنہ گردی کو خطرہ کہ یہ دو جوان مسال اٹھ کری ہو کہ دین آیا پھر دین آیا پھر دنا پیتے ٹھولیج فلما دے ٹکٹ نو بلیک کرنا ملے درہی بندہ مردہ ہے ملے اسپطال دروازے ہوتے پائنساو کناڑے سکتا ہوئے پائنساو پولیس آڑا اس جناب جاتی ہوں مرہ دے بار جناب اندر ایک پولیس آڑی گھڑیاں پھران کوئی بار پھران کیوں جی اندر جنے اللہ سکتے ہوئے فٹبات ہوتے سکتے ہوئے لوگ کرنا اے گھلے جسے گھران کو اٹھار لگی کھڑا ادھی پولیس چاڑی کار کی خاصلہ واسطے لگ جائے تے زینب اور ان لوگ گھروں بچین ایڈی 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 اٹھار کے لائے جائے ان خطرہ اصل اے پہ گیا ان کیا بھئی ہے مولوی کرو کیا اسی کچھ بھی نہیں کرنا دین اپنا جڑانا پاسا اینڈ ہیٹواری انڑائی لیڈی ارم Kent ایڈی ایڈی اڈی ایڈی